شام ڈھلے محض دو افراد کی موجودگی میں مردے کی تتفین کے بعد لکڑے کا قطبہ لگانے کا یہ منظر کراچی کے مضافاتی علاقے مواج گوٹ میں واقعے عیدی قبرستان کا ہے لوگ اپنے نام، خاندان، رشتہ داروں، دوستوں حتیٰ کہ اپنے اساسوں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں مگر اس قبرستان میں مردوں کی شناعت کا طریقہ کچھ مختلف ہے عیدی قبرستان کئی لحاظ سے مختلف ہے لیکن اس کی انفرادیت یہ ہے کہ اس شہر خموشہ کی قبروں کو مردے کے نام کے بجائے اس کے کورڈ نمبر سے شناعت کیا جاتا ہے بیس اکڑ پر پھیلے اس شہر خموشہ میں لاوارس لاشوں کی تتفین کا سلسلہ انیس سو ستاسی میں شروع ہوا اور انتیس برسوں میں اب تک بیاسی ہزار تین سو ستاسی لاوارس لاشوں کی تتفین کی جا چکی ہے ان لاشوں کی اکثریت فٹپات پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے والے نشے کے عادی افراد کی ہیں قبروں پر نمبر لگی تختیوں کے درمیان چند قبریں ایسی بھی ہیں جنہیں شناعت مل گئی اور ورسہ نے ان پر قدبے لگا دیئے یہ وہ افراد تھے جنہیں ان کے ورسہ نے ایدی سینٹر میں رکھی تصاویر کی منت سے پہچانا اس قبرستان میں مسلمانوں کے علاوہ ہندو، سکھ، عیسائی سب ہی متفون ہیں جس کا اندازہ شناعت ملنے والی بعض قبروں کو دیکھ کر بخو بھی لگایا جا سکتا ہے ہر قسم کا لوگ ستر عیدی تو اٹھا کے دپنا دیتا ہے ہندو ہے مسلمان ہے عیسائی ہے جو بھی یہ اگر ہنگریز بھی یہ جو بھی یہ دپنا جاتے ہیں بلتے ہیں انسان ہے کراچی جیسے شہر میں جہاں بڑے بڑے ناموروں کی زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں وہاں بے نام اور لاوارش لاشوں کی کیا حیثیت ہے گم نام قبروں کے درمیان کھڑے ہو کر خیال آتا ہے کہ عبدالستان ایدی نہ ہوتے تو نہ جانے ان لاوارش لاشوں کا کیا ہوتا کیمرامین رخصار بے کے ساتھ تاریخ عزیز دنیا نیوز کراچی